سلام علیکم و شخص امد بات کرنے ہیں جانی سار کے اپسوڈ ڈرنٹی سیون کے پرومٹ کے بالے میں آج کے اپسوڈ میں آپ نے دیکھا نوشیروا سلاکہ وہ سیڈھی دیتا ہے وہیں وہ رومی سے بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ تم بہت ہی قسمت والی ہو دوہ کپ ہی خوش ہوتی ہے وہیں اس کی ماں سے سناتی ہے اس کے باپ کو کہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہیں وہ اس کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے میرا مان بڑھا دیا ہمیں فراز کو چیخات سے سناتا ہے اس کا باپ آکے اور وہیں پہ فیضہ کو وہ دھکا دیتا ہے جس کے وجہ سے وہ گر جاتے ہیں وہیں کشمالہ ان سے کہتے ہیں تو زنیرہ سے کہتے ہیں ابھی تو اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے یہ پیسے کس نے دیا تھا یہ کام کرنے کے لیے کس نے کہا وہیں پہ ہسپیٹل میں بھی کافی اچھا ہنگامہ ہوتا ہے وہ ہی اپنے بچے کو خود دیتی ہے فیضہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں فراز کی دوبارہ سے انٹری ہوتی ہے نوشیروہ کی زندگی میں اسے دیکھ کے حیران ہوتا ہے انویل اپسول میں دیکھیں گے دعا اس سے پوچھتی ہے کہ کوئی پریشانی ہے لیکن اسے نہیں بتاتا ہے وہیں پہ وہ فراز سے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے ہمارا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا فراز اس کے پاس آفیس میں بھی جاتی ہے جب دعا جا رہی ہے تو اس کے ماں اسے دیکھتی ہے گاڑی میں تو وہاں اس کے پیچھے پیچھے وہ بھاگ دیا وہیں پہ کشمالوں کو فون کر کے اس کا آدمی بتاتا ہے کہ فراز دوبارہ سے نوشیروہ کی زندگی میں آگئی ہے آپ دیکھنا ہے یہ انویل اپسول میں کیا ہوگا کہ فراز کا دوبارہ سے آنا دعا اور نوشیروہ کے رشتے پر اثر کرے گا یا نہیں آپ بھی اپنی رائی کمنٹ کے ذریعے زود دیجئے گا